السلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو می کچن آج میں آپ کو بہت مزی کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دیکھ پی لیا ہوگا آپ لوگوں نے پاسٹا ہے چکن مشرووم پاسٹا آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے آپ کو پاسٹا لینا ہے کسی بھی شیپ کا اور اس کو بوائل کر لینا ہے میکرونی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چکن لے لینا ہے اور ادھر بوائل ہو رہا ہے پاسٹا ہمارا یعنی میکرونی سپائرل شیپ تو دوسری طرف ہم اپنے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیں گے کنورٹ ٹھیک ہے اس کو کٹ کر لیں گے چکن کو اور جی یہ میں نے کونٹیٹی جو ہے وہ منشن کی ہوئی ہے ہاف کے جی میرا بونلیس چکن تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر اول ڈالا ہے اور جی اس کو ہم لوگوں نے چکن جو ہے وہ فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو چکن کو کوک کر لینا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے اپنے باقی کے جو سپائسیز ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے بہت زبردست مزے کا بنتا ہے بہت ایزی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ جو کٹ کٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے سال ڈال دیا اس کے اوپر یعنی نمک ڈالا ہے اوپر کالی مرچیں ایڈ کی ہیں اور جی پھر ہم دڑا مرچ یعنی کٹی ہوئی لال مرچ کو ایڈ کریں گے تو حرم ٹھیک ہے لال مرچ کو ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنا چکن تکا مسالہ ڈال دیں گے ٹھیکہ مسالہ سوری چکرنی ٹھیکہ مسالہ زبردست قسم کا ٹیسٹ دیکھا آپ لوگوں نے وہ ضرور ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ لوگ نے اس میں چلی سوس ڈال دینا ہے سویا سوس اور وینگر ایڈ کر دینا ہے ایکوال کونٹیٹی لینی ہے ون فورتھ کپ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کونٹیٹیز وہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بڑا ہی مزے کا بڑا ہی زبردست بنتا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی میرا فیورٹ ہے میں کہتی ہوں کہ زبردست مائنڈ بلوئنگ بلکہ مائنڈ باگلنگ ٹھیک ہے یہ دیکھی ہے جی ہم نے چکن کو ڈھک دینا ہے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے کوک ہو جائے مائنڈ کھڑھ ماموڈ مائنڈ ملکہ مائنڈ حدک مالعب مائنڈ د seize مائنڈ اچھا بڑھنی بھارے پہ بھی دون کیا ٹھیک ہے چین ٹھیک ہے پیرا جیمائے پیرا چین ٹھیک ہے پیرا ہی ہرے پیدا پیرا ہی رائز ہے دوسری طرف ہمی جانشگی انگیرا اور دوسری طرف ہمی شعر ہے مکھن کے ساتھ دو چمچ مکھن کے ساتھ دو چمچ ہم لوگوں نے مہدے کے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھ سے بھول لینا ہے یہ دیکھیں مہدے کو چھان لینا تاکہ وہ بلکل فائن پاؤنڈر کی شیپ میں بلکل آجائے اس میں کوئی لمس نہ رہے اگر آپ ہو سکتے مہدے میں کچھ ہو یعنی آپ نے اس کو بس چھان کے ڈال لینا ہے اچھ سے اس کو چھان لیں اور دو سپن تا یہاں لینا ہیں میں نے اس کو اچھے سپن کر دی اور اس کے اندر، اچھے سپویں وہ چھانے لینا ہے ٹھیک ہو ک lasting توسپون جو communication ہو پاکڑر کے لیے ہیں اور 2 سپون ہی مہدے کے ڈال دیں کیوں کہ اچھے سچان کے اسے چھانکے اور ہم اس کو ہری کیلا سی آنچ پے نBون torn اچھے کیوں کے ڈال بڑھنی کیا کیوں کہ مہدے انسان ہے کیا یہ ہے ٹھیک ہے وہ اچھے سے بھون ہو جائے ٹھیک ہے تھوڑی تے بھونیں کے دو منٹ تک بس that will be enough okay اچھے سے بھونیں تھوڑی تھوڑا سا فلین جو ہے زیادہ کاری ہے بہت ہی زیادہ سلو ہوتا اب ہم اچھے سے بھونیں گے اس کو دو منٹ کے لئے بھون کے after that we will add some milk in it to make white sauce ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اچھلی white sauce pasta بہت زبردست اور اوپر سے یہ chicken and mushroom pasta ہے تو I just love it میں کہتے ہوں کہ مجھے اگر بھی تین ٹائم بھی کھانی میں پاسا دی 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 نا میں کہوں گی کہ وہ بندہ جنتی ہوگا جنت میں جائے گا وہ سیدہ مجھے اس حد تک پسند ہے ہاں یہ ہے کہ میں میدے کی بریز ہوں اسٹمک میرا کافی دیسٹرب رہتا ہے اس کے بابجور جو ہے کہ میں کھا سکتے ہیں اگنور پیچھے بچوں کی وائسے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بھی شور کر نہیں ہیں وہ کھدر جائے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اب ہم اس پی دودھ دار دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو اچھے سے اس کو مکس کرنے ہیں اچھے سے اچھے سے اگر آپ لوگوں کے پاس چیز اویلیبل ہے تو آپ اس میں چیز ایڈ کریں ٹھیک ہے کریم ہے تو آپ کریم ایڈ کریں اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دکان تو لیند تھوڑی ترنے ہے تو ڈال لو نہیں ہے تو کوئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پاس ہے میں ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں آپشنل بتا رہی ہوں وائٹ سوز چیز کے بغیر بھی بن جائے گا یہ دیکھیں ایسا ایسا جسا ہے وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں کر لینا اب اس میں ہم نے مرچ مسائلے بھی ڈالنے ہیں سلو کر دیں ٹھیک ہے سوز ہماری گاڑیوں نے سٹارٹ ہو جائے اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں اوریگینو ڈال دینا آپ لوگوں نے اور اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے نمک آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے چیز ڈالی تھی تو چیز میں بھی نمک ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمیں اتنا ہی ٹھیک چاہیے ٹھیک ہے کنسسٹنسی اس کی بلے لکل پرفیکٹ ہے اس نے ایسا ایسا ٹھندے ہوتے ہوتے اور ٹھیک ہو جانا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر چیز ایڈ کروں گی ہمارا ٹھیک ہے ہے ہمارے ٹھیک ہے تو ہمیں combine ہے اور ہماری ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے نمک بند شکر اسے گریٹ کر لیں گے you can take any type of grater i have this چوتو سا so i am grating with this اچھے سے جو ہے اس کو oh so sorry اچھے اسے گریٹ کر لوں پھر میں اس کو مکس کر لوں گے ٹھیک ہے okay soos جو ہمارا گرم تھا اب گرم کے اندر ہم چیز کو جو ایٹ کریں گے تو چیز نے خود ہی ملت ہو جانا ہے اور زبردست yummy یہ دے چی ہمارا ہمارا ساوس اچھے سے رڈی ہو گیا زبردست ٹھیک ہو گیا اس دوسری طرح ہم اپنا چکن ایٹ کریں گے دیکھیں چیز ملت ہو گیا اور واو یہ دیکھیں واو 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 چلے ہم چکن کا دیکھتے ہیں چکن کی کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے چلے جی اب ہم چکن کو چک کرتے ہیں کہ چکن ہمارا done ہوا ہے یا نہیں اس کے لئے ہم لوگ بوٹی کو ہاتھ سے چک کر کے دیکھ لیں گے نکال کے کہ وہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے یا نہیں یا پھر آپ سپون کی مدد سے بھی چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جی جب اچھے سے کوک ہو جائے گا پھر ہم لوگوں نے اس میں کیا کناک شملا میرچ کو ایٹ کر دینا ہے شملا میرچ ایٹ کرنی ہے ایسے اس کو کٹ لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو ایٹ کر دینا ہے چکن میں اور جی پھر زبردست ٹیسٹ دے گی ٹھیک ہو گیا جی کٹیں اور پھینکیں چکن میں جی یہ میں رہاрат چکن 땡 خیمچ ہے مفر Extbereich چکن میں انسان اسے اچھے سے ہو چکا ہے لیمی چیک یس اسے دون یہ دیکھیں اکی اکی ہو گیا اب ہم اس میں شمزان برزیار کر دیں اور اسے اپنے موشنز اور اسا اوریگانو موشنز میں مکسٹ ہاربز اکی 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 سایس میں پارٹلی سوال موشنز 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 اور آلیفز بھی اچھے سے اس میں شامل ہو کے یف جان سے ہو جائیں ٹھیک ہے میر بھی ٹیسٹ اس کا اچھا سا ڈیوالپ ہو جائے اور جیس کو مکس کرتے جانا ہے اور پھر جی ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے پک چکا ہے ہمارا چکن بھی اس میں مکرونی ایڈ کر دینا ہے ساری جو ہم نے سپائرل شیپ میں بوئل کی ہوئی تھی اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے چلے جی اب اس کو اچھے سا ایک مکس دینا ہے بہت اچھے سے مکس ہو جائے پھر ہم نے اپنا وائٹ سوز جو بنایا ہوئے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہوگے بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے سبسکرائب کرنا مست ہے اس میں آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے پریس کر دینا ہے تاکہ میری آرانے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اور یہ دیکھیں اب چیز کے ششکے دیکھیں سوز ڈائیوے کے بعد چیزوں چیز ہو گئی ہے ہمارے پاستے میں اور یہی چیز مجھے زبردست لگتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اچھا سا مکس دے کے اس کو تو یہ دن ہے ٹھیک ہے یہاں تک دن ہے جو چیز لور نہیں ہے وہیتنی چیز ٹھیک ہے اور جو چیز لورز ہے وہ زیادہ چیز یعنی ایکسٹرا چیز وہ اچھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایکسٹرا چیز اس میں اچھا کی تھی یہ دیکھیں میں نے ایکسٹرا چیز اس پر گریٹ کر گی اور ڈال دیں دے یہ دیکھیں میں پھر سے ایک دپر چیز توری سی لونگی اور اس کے اوپر ہم اس کو اندرس وی یہو گریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ چیز لبرز جو ہے ان کے لئے ہے otherwise پاسٹا was ready before that اس کے ایڈ کرنے سے پہلے بھی ہمارا پاسٹا no need to add if you don't like it and if you don't have it so there's no problem آپ اس کو نہیں ایڈ کریں ٹھیک ہوں گیا okay done یہ دیکھیں ٹکنچک دیتا گیا ہے یہ ہماری فائنل لوک ہے اس کو میں نے ذرا کر دیا ہے اچھے سے ڈیکریٹ ٹھیک ہے garnish اس کو اچھے سے کر لینا آپ نے ایسے ایسے کر کے کیچپ ڈال لینا ہے آپ جیسے مرضی کریں نہ بھی کریں کھالو پائی پلیٹ میں جو پا کے کھالو ٹھیک ہے جو میں نے چینل پر نیو ہے نا وہ ذرا سبسکرائب ضرور کر دیں اس کو اچھے سے مکس کریں اور جی بہت مزے کی لگ رہی ہے بہت مزے کا تھا آپ لوگ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے واو یمی ماؤتھ وارٹرنگ چلے جی پھر ملوں گی میں آپ کو اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی